بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بہت عرصے سے کر رہے ہیں لیکن آج میں آپ کو یہ میتھج بتاؤں گی اور آپ دیکھے گا یہ کتنا آپ کے جریس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دے گا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جبل پائپنگ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جبل پائپنگ سے آپ کی جو کمیز ہے شرٹ اس کے جریس میں آپ کی خوبصورتی میں کتنا اس میں اضافہ ہو جائے گا یہ بیک سائٹ پہ شرٹ کے میں نے دونوں سائٹ پہ کر لی ہوئی ہے پائپنگ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اسے کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ اپنی کمیز کی جو سائٹس ہیں انہیں آپ میر کر لیں فار ایک زیمپل ادھر آپ کی سکسٹوین انچ لمبائی ہے تو آپ اس سے تقریباً دو انچ زیادہ رکھ لیں جو اپنے کپڑا لگانا ہے دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہ کپڑا لے لیا یہ تقریباً اڑھائی انچیز ہے 2.5 انچیز اور اس کے بعد ہم ایک اور کلر کا کپڑا لیں گے دیکھیں ہم نے یہ دو طرح کے اس طرح سے کپڑا لے لینا ہے اور اس کو پائپنگ کرنے کے لیے اب یہ جو گرین کپڑا ہے یہ ہم نے 2.5 انچیز لیا ہے اور یہ جو ہم کپڑا لیں گے یہ اس کا ہاپ لیں گے ہاپ تقریباً ہوگا یہ دیکھیں یہ 2.5 انچیز سے ہم یہاں سے کپڑا کٹ کر لیں گے یہ طرح سے دوبارہ یہ 2.5 انچیز ہو گیا ہے اب اسے ہم اس طرح سے فول کر کے اسے ہاپ کر لیں گے اور اسے بھی ہم سینٹر سے کٹ کے اور اس طرح سے ہمیں یہ اسے ہاپ پیس چاہیے یعنی جو گرین پیس ہم نے لیا ہے وہ 2.5 انچیز ہے اور یہ ہے 1.2 انچیز پیر لگا لیا ہے سنگل سائٹ والا تو اب اس کی مدد سے ہم دوری والی پائپنگ پہلے اپنے فیبرک پہ کر لیں گے جن سے ہم نے جوزائننگ کرنی ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہم دوری کو ایک سائٹ سے تقریباً ہاپ انچ اس طرح سے چھوڑتے ہوئے فیبرک کو رکھیں گے اور اس ہاپ انچ کو اس طرح نیچے کی طرف جن کر کے اور جس طرح ہم پائپنگ کرتے ہیں اس طرح ہم اس پہ سنگل صرف کپڑے پہ ہلادہ سے ہم نے پہلے دوری اٹیچ کر لینی ہے اس طرح سے ہم اپنے گرین کپڑے پہ ہم نے دوری اٹیچ کر لی ہے اس کے اوپر ہم نے جو ہمارا رائٹ فیبرک ہے اس میں بھی ہم نے دوری اٹیچ کر لی ہے اور رائٹ فیبرک میں دیکھیں بلکو کپڑے کے سینٹر میں ہم نے دوری کو رکھا ہے یہ چھوٹا بھی اس تھا اس کو ہم نے فول کر کے اور سینٹر میں رکھ کے ہم نے اس کو پائپنگ کی ہے دیکھیں اب اس طرح ہم نے گرین کپڑے کی الٹی سائٹ پہ جتر ہم نے کپڑا فول کیا تھا اس سائٹ پہ ہم نے اس پائپنگ کو رکھنا ہے بلکل اس کے ساتھ گرین پائپنگ کو باہر نکالتے ہوئے اس کے ساتھ بلکل ہم نے اسے رکھنا ہے اور اب ہم نے یہ جو ریڈ کلر کی پائپنگ کی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہم نے سلائے لگانی ہے دیکھیں یہ ہمارا فیبرک رائٹیو ہو گیا ہے ہمارا ہم نے اسے آئرن نہیں کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہم نے چھوٹی پائپنگ کی ہے ریڈ کلر کی یہ جو پائپنگ ہے یہ ہماری شرٹ کے ساتھ آئے گی آپ نے بھی جو فیبرک آپ اپنے شرٹ کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں ریڈ فیبرک جو ہے ہماری شرٹ کے ساتھ آئی ہے آپ بھی اس طرح جو فیبرک اپنے کپڑے کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں جو ریس کے اس کو آپ اس طرح سے اوپر رکھیں گے اس طرح سے آپ نے چھوٹیو فیبرک کو اوپر رکھنا ہے اور ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب ہم عام طور پر پائپنگ کرتے ہیں تو ہم جو شرٹ کا دامن ہوتا ہے اسے پہلے فولڈ کر لیتے ہیں جیسے یہ میں نے اس وقت کیا ہو گیا ہے میں نے اسے جسٹ آئرن کیا ابھی میں نے اسے فولڈ نہیں کیا آئرن کرنے کے بعد میں نے اسے پین اپ کیا لیکن جب ہم نے یہ والی پائپنگ کرنی ہے تو اسے ہم نے کھول کے پہلے سائٹ پہ پائپنگ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ جو ہم عام پائپنگ کرتے ہیں سنگل پائپنگ اس میں ہم یہ دیکھیں پہلے میں نے دامن کو فولڈ کیا اس کے بعد پائپنگ کی ہوئی ہے کیونکہ اس طرح سے بھی اس کی بہت فنشنگ کے ساتھ لک آ جاتی ہے جب ہم اس طرح سے پائپنگ کریں گے تو ہم نے پائپنگ کو انٹ تک کرنا ہے دامن کو ہم نے بعد میں فولڈ کرنا ہے تو چلیے اب ہم اپنی پائپنگ کو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے آپ نے جتنا بھی اپنے دامن کی چڑھائی رکھنی ہے فار ایکسیمپل آپ نے ایک انچ فولڈ کرنا ہے تو آپ فولڈ کر کے یا تو آئرن سے پریس کر لیں اور ایک نشان بنا لیں یا آپ انچی ٹیپ کی مدد سے ایک ایک انچ پہ نشان لگا سکتے ہیں آپ ایکسپرٹ ہیں تو آپ اسی طرح رکھ کے بھی سلائی لگا سکتے ہیں ہم نے اس طرح رکھنا ہے اسے کمیز کے اوپر یہ دیکھئے ہماری جو بڑی سائیڈیا کپڑے کی وہ اوپر کی طرف آئے گی اور اس کے بعد ہم نے سلائی لگانی ہے یہ دیکھئے یہ آپ کو دو باری ایک یہ سلائی ہے ایک یہ والی سلائی ہے جو باہر والی سلائی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سلائی لگانی ہے تو چلیے اب ہم اپنے پائپنگ کو رکھتے ہیں اور سلائی کرنا شروع کرتے ہیں اس طرح ہم نے اپنی سلائی جو ہوتی وہ لگا کے کمپلیٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھئے یہ جو ہماری ڈبل پائپنگ ہے یہ کتنی نیٹ اور سفائی سے اور بالکل ایک جیسی بن کے ریڈی ہوئی ہے اسے آئرن نہیں کیا میں آپ کو اسے آئرن کر کے اور پھر ہم یہ جو ایکسٹر کپڑا اس طرح سے فول کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے میں نے اسے آئرن کر لیا اور اس کے بعد یہ جو ایکسٹر فیبرک تھی اسے میں نے نیچے کی طرف اس طرح سے فول کر دیا بعد ہم نے اوپر سے اس طرح سے اسے فول کرنا ہے اور اس طرح سے ہم یہاں سے بھی نیٹ کریں گے اور یہاں بھی پریس کر لیں گے اس کے بعد نیچے سے ہم نے دیکھئے اس کو ایسے کرنا ہے سمپل جیسے ہم دامن فول کرتے ہیں اس طرح سے ہم نے اسے فول کرنا ہے اور اس کے بعد اس طرح سے فول کرنے کے بعد ہم اسے آئرن کر لیں گے کونہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے سیدھی سائٹ سے سرح سے پریس کر لیں گے یہ اب ہم نے اسے آئرن کر لیا ہے اور یہ دیکھیں کتنی نیٹ ہماری پائپنگ بن کے ریڈو ہوئی ہے میں نے اسے کومن پنیں جو ہوتی ہیں وہ میں نے لگا دی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پھر ترپائی کرنے میں بہت آسانی رہتی ہے آپ چاہیں تو سلائی بھی لگا سکتے ہیں یہ ہماری بالکل فائنل لک ہے اور کتنی خوبصورت اس کی لک ہے اور یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی جو الٹی سائٹ ہے اس سے بھی ہم نے کتنے نیک طریقے سے یہاں پہ جو ہمارا دامن کا یہاں پہ جو کورنر تھا اسے ہم نے تھوڑا سا اندر کی طرف فول کر کے اور اس کی یہاں سے اس طرح سے شیپ بنائی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہے اور بہت ہی خوبصورت یہ لگ رہی ہے یہ دیکھیں سوئی میں ہم دھاگا جالنے کے بعد سب سے پہلے جو نیچے والی دونوں پائپنگ ہے رائٹ کلر کی اسے ہم سلائی کریں گے امید کرتی ہوں کہ آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ بھی سے ضرور ٹائی کیجئے گا اور میں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے موسیقی موسیقی